موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو آپ کو لاکھوں اربوں گھربوں کا مالک بنا دے یہ وظیفہ رزق کا وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خوب مال و دولت سے نواز دیتا ہے یہ عمل کوئی عام عمل نہیں کیونکہ یہ اشرائے ذلہجت الحرام کا مہینہ اور اس کا عمل ہے اور ان دس دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالی کو محبوب نہیں ہے اور اس دن کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ پاک اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے کیونکہ ماہ ذلہجت الحرام کی برکت کے کیا ہی کہنے ماہ ذلہجت الحرام کا مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جنہیں بشر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے جو آپ کے لیے خاص طور پر رزق کے اضافے کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے ماہیز الحجت الحرام اس ماہ کی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے خصوصاً اس مہینے کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کو بہت سی عبادات کا حکم دیا گیا اسلام کا پانچمہ رکن حج صرف اسی مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے اور اس طرح صاحبِ استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہے اور قربانی اس مہینے کے صرف تین دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے عیدالعظہ تکبیرِ تشریق یومِ عرفہ یعنی نمیز الحجہ کا روزہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کا بال اور ناخن نہ کٹوانا اس ماہ کی دسویں گیارویں بارویں اور تیرمی تاریخ کو روزہ نہ رکھنا کیونکہ سال بھر میں حق تعالیٰ کی طرف سے پانچ دن ممنوع ہیں کہ ان میں روزہ نہ رکھا جائے اور اس کے علاوہ چار دنوں کے ساتھ ایک دن یکم شوال المکرم یعنی عیدالفطر کا دن بھی ہے کہ یہ ایامِ ممنوع کہلاتے ہیں اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے اہل و ایال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے نظامِ آسانی پیدا فرما دیتا ہے اب کن لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس مہینے میں کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دے اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے ساتھ عمل کے ساتھ ایک بہت ہی حاصل واقعہ لے کر حاضر ہوا ہے میرے ایک بھائی ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں انہوں نے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر گیا حج کے دوران جب میں بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا اُدھر ہی میں نے نوافل پڑے ایک جگہ پر ٹیک لگائی تو میری آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ ایک سامنے سے بارش داڑی والے ایک بزرگ میری طرف تشریف لے کر آئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا لگتا ہے تم بہت پریشان ہو کیونکہ اکثر تم یہاں پر روتے رہتے ہو میں نے کہا ہاں ہاں بابا جان میں بہت زیادہ پریشان ہوں میرے گھرم کے حالات بہت خراب ہیں مجھے ایک شخص نے حج کا حج کے لیے رسد سامان دے کر حج کے لیے بھیجا میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں حج کر سکتا میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں میری زوجہ حاملہ ہیں جنہیں میں چھوڑ کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹے سے نواز دے اور میری والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے اور میری دو بہنیں ہیں جن کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ہے وہ بہت پریشان تھا اور اپنی پریشانی کا تذکرہ اس بابا سے کر رہا تھا خواب کی حالت میں تو بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے تجھے بہت کچھ عطا فرما دے گا وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی دیکھا تو سامنے کوئی چیز نہ تھی میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا کہتا ہے سارے حج کے دوران میں یہ عمل کرتا رہا جو مجھے ان بابا نے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا اور اللہ کی ذات نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ میں جتنے سجدے کروں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے روزانہ اب اس عمل کو سو بار پڑھ لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے مجھے ایک بیٹے سے نوازہ ہے میری والدہ کو صحت عطا فرما دی ہے روحانی وظائف کے معزز ناظرین وہ کون سا عمل ہے وہ کون سا وظیفہ ہے جسے اس آدمی نے کیا اور اسے بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوا آپ کو بھی میں وہ وظیفہ بتا دیتی ہوں اور سے سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے آج ہی سے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے تو آپ لوگوں نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف اور صرف گیارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے گیارہ بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گیارہ مرتبہ ہی سورة الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین ایدنا الصراط المستقیمہ صراط واللزین انعمت علیہم غیر المعدوبی علیہم ولدالین آپ نے گیارہ مرتبہ سورة الفاتحہ اور ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب انشاءاللہ عزوجل روزانہ ایک تسبیح یا اللہ یا وہاب کی پڑھ لیں اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمالے گا آپ کے ہر حاجت کو پورا کر لے گا آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا آپ کی جو بھی حاجت ہیں جو دلی ہیں جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں جو ظاہری ہیں جو باطنی ہیں ہر خواہش انشاءاللہ ازیز ضرور پوری ہو چائے گی تو یہ دہا ہمارے آج کامل ہمارے آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاوں میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کے لئے خصوصی دعاوں کا اتمام کروایا جا رہا ہے اگر آپ لوگ مدینہ طیبہ میں خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں فوری طور پر کمنٹ سیشر میں ہمیں میسج کر دیجئے انشاءاللہ والعزیز جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے آپ کا درود پاک مدینہ طیبہ میں خود حاضری دے کر اور وہاں پر پہنچایا جائے گا گمبد خزرہ کے سامنے پیش کھڑے ہو کر استغاسہ کیا جائے گا تو آپ لوگ ضرور درود پاک پڑھئے کسرہ سے پڑھئے اور اپنا نام دعا میں شامل ضرور کروائیے تو اسی طرح سے اگر آپ کو ویڈیوز ہماری پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ